نمسکر میں منیش شربہ ایک ہسنے ہسانے والی کہانی لے کر آپ کے ساتھ آیا ہوں کہانی کا نام ہے شیرو مر گیا شیرو ایک کتے کا نام ہے لیکن شیرو مر گیا یہ کہانی ہسنے ہسانے والی کیسی ہے اس کی شروعات کرتے ہیں کہانی شروع ہوتی ہے ایک زمدار سے زمدار جو تھا بہت گصے والا تھا بات بات پہ گصہ آ جاتا تھا لیکن دل کا بہت کمزور تھا اتنے کمزور تھا کہ اگر اسے کوئی بری بات بول دو جھککے والی بات بول دو تو گش کھا کے گر جاتا تھا اس کو سمالنے کے لئے چار لوگ چاہیے ہوتے تھے کمزور دل کا آدمی تھا تو ایک دن وہ زمدار جو ہے سوان وان خریدنے کے لیے اپنے گاؤں سے دور تھوڑا شہر کی طرف گیا شہر کے بازار میں گیا کچھ ہی گھنٹے بیتے ہوں گئے اتنے میں اس کا نوکر پیچھے سے بھاگتے بھاگتے آیا مالک 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 گزب ہو گیا مالک گزب ہو گیا ارے کیا ہوا سب ٹھیک تو ہے نا ہاں ہاں مالک سب ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے ایک دم ٹھیک ہے بس آپ کا جو شیر و کتہ تھا وہ مر گیا ارے ابھی تو صحیح سلامت چھوڑ گیا ہوں مر کیسے گیا ارے مالک کیا کہیں گھوڑوں کا اتنا ماس کوئی کھاتا ہے تو کیسے ٹھیک رہے گیا دست لگنے سے مر گیا شیر و کتہ شیروکتہ دست لگنے سے مر گیا زمیدار نے بہت حیرانی کے ساتھ پوچھا لیکن گھوڑوں کا ماس وہ کہاں سے آیا ارے مالک آپ کے استبل سہیے ارے میرے استبل میں اینی گھوڑے مر گئے ہاں مالک گھوڑے مر گئے اور انہی کا ماس کھا کے شیروکتہ مر گیا لیکن گھوڑے کیسے مرے زمیدار نے بہت گسے سے پوچھا مالک ان کی دیکھ بھال کرنے والا نہیں رہا تو بیچارے کیسے بستے ہاں مالک تم پاگل ہو کیا ابھی ابھی تو چھوڑ گیا ہوں تین گھنٹے چار گھنٹے ہوا مشکل سے چار گھنٹے میں تم کہہ رہے شیروکتہ مر گیا میرے گھوڑوں مر گئے اور ان کے پالنے والوں کا کیا ہوا مالک بھوک سے مر گئے چار گھنٹے وہ بھوک سے مر گئے جی مالک ان کو دانہ پانی دینے والا کوئی رہا نہیں تو کیا ہوگا ان کا ارے پیسے ویسے دینے کے لیے کارندہ تو چھوڑ گیا تھا نا جو سارا حساب کتاب رکھتا اس کا کیا ہوا مالک کھانے کو نہیں ملے گا تو آدمی کوئی بھوک سے مر جائے گا نا کھانے کو نہیں ملا ارے اتنا سب ہے کھاویلی میں وہ رسویہ کا کیا ہوا مالک کیا کہیں رسویہ بھی مر گیا رسویہ کیسے مر گیا مالک رسویہ میں آگ لگ گئی تھی تو رسویہ مر گیا تو آگ بجانے کے لیے لوگ کہاں تھے اور تمہارے گھر کی مالکیں وہ کھا ہیں مالک آگ کھلی رسویہ میں تھوڑے نہ لگی ہے پھوری حویلی میں لگ بھی نہیں مالک سب تباہ ہو گیا مالک کچھ ہی نہیں بچا بس اب چل دو جلدی سے اور اتنا کہنا تھا کہ مالک صحیح میں گشت آگے گر پڑ اور اس کو اٹھا کے جو نوکر آیا تھا ساتھ میں اس کو لے جانا پڑا پورا گھر تباہ ہو گیا اور بتانے کے لیے جو طریقہ اپنایا گیا وہ اپنے آپ میں حاصل سے پیدا کرتا ہے امید ہے کہانی سن کر آپ کو حسی آئی ہوگی اور یہ وہ طریقہ ہے جو اکثر ہم اپنے آس پاس بھی دیکھتے ہیں استعمال کرتے ہیں کسی کو کبھی بری خبر سنانی ہو تو اکثر اس طریقے کا استعمال کیا جاتا ہے چھوٹی سی بات سے شروع کرتے ہیں پھر دھیرے دھیرے کر کے اس کو بڑا کیا جاتا ہے ایسی یہ لوگتہ ہے جو آپ کے لئے لے کر حضیر ہوا میں منی شرما کہانی ٹائم ہے امید ہے کہ کہانی پسند آئی ہوگی اور امید ہے کہ اسی طرح کی اور بھی کہانی آپ سننا چاہیں گے تو سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو ہمارے پیچ کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے تاکہ اس طرح کی نئی نئی کہانیاں آپ کے سامنے لانے کے لئے میرا بھی حسنہ باتا ہے نمسکر